یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائیس ملر پنکت سنگلہ کی گاڑی باہر نکالی جا رہی ہے یہ تصویریں دو ہفتے پہلے کی ہے چب کرشیترا کی جھاسا نہر سے ان کی کریٹا گاڑی کو باہر نکالا گیا حالانکہ ان کی بوڈی اس گاڑی سے برامت نہیں ہوئی تھی لیکن آج ان کی بوڈی کرنال کے چمار کھیڑا پولیا سے برامت کر لی گئی ہے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر کار کیسے ہوئے کریٹا گاڑی سمیت نہر میں گرے کیا آتمتیا ہے یہ حادثہ ہے یہ جانچ کا وشے ضرور ہے موسیقی اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی دکھا دات سا سترہ تاریک کی رات کو کرشیتر سے لاپتا ہوئے رائس ملر پنکز سنگلہ کا جو شب ہے وہ کرنال کے اسی چمار کھیڑا پولیا پر برامت کر دیا گیا ہے نہر سے شب ملا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کرشیترہ پولیس ہو موقع پر پہنچ جاتی ہے پریوار کے لوگوں ان کے جانکر ہو وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں گورتلہ ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے دکھایا تھا کہ جہانسہ نہر سے ان کی کریٹا گاڑی کو گوتا گور پگٹ سنگھ اور پولیس کی ٹیم کی طرح سے باہر نکال دیا گیا تھا لیکن ان کا شب نہیں ملا تھا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کئی دنوں بعد دو ہفتے بعد جو ان کا شب ہے وہ اسے میں کرنال نہر سے برامت کیا جاتا ہے گوتا کھور آشو ملک کو جو ہے یہ جانکاری ملی جس کے بعد کس طرح سے انہوں نے بوڈی کی پہچان کروائی اور جب بوڈی کی پہچان ہو گئی جس کے بعد جو ہے پولیس کو جانکاری دے دی گئی پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے سب سے پہلے گوتا کھور ہمارے ساتھ موجود ہے ملک صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے کورشیترا سے ایک رائس کاروباری دو ہفتے سے لاپتا تھے ان کا شب آج کرنال میں برامت ہویا ہے بہت ہی دکھت ہے بلکل سر یہ نا کہیں نا کہیں چوک ہے بہت تکڑی ہمارے گوتا کھوروں سے لگا لو یا پرساشنے سے لال کسے یہ بہت بڑی چوک ہے ان کو نا پہلے دن 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 جس کو کہتے ہیں دن دن سمجھتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے جس دن یہ بوڑی وہاں سے گھری ہے یہ اس دن کی بوڑی چلی ہے آکے یہاں کبھار کے نچے آکے فس گئی اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس ٹیم اتنا مجبوط نہیں ہے جبکہ ہمارے کو صاف صفائی کی بہت جاتے ہیں جو آنے والے جو بیلدار ہیں ان کی تو جو ریٹیر ہو رہے ہیں نئے نہیں بڑھتی ہو رہے جس کے قرم پہلے صاف صفائی بہت ہو جاتے تھے اور دو چیجے اس کے اندر جو سب سے بڑی ہمارے لوگوں کی کمی ہے جیسے ہمارے گھر کے باس کوئی کتا یا بھینس یا کوئی جانوار مر جاتا مو ٹھاک اس کو نیر کے اندر ڈالتے ہیں سب سے بڑی گلتی ہے دوسرا جو مرگی فارم والے تھیلے بر بر کے اس کے اندر مرگیاں ڈال رہے ہیں وہ یہاں کے بلوکی جمارت ہے جس کے کارنی ڈیڈ بوڑی ہیں پریوار کو نہیں مل رہی کیسے پہچان ہوئی کہ یہ پنکر سنگلہ کا ہیشہ ہے ان کے اوپر کچھ سمانت ہے جیسے ان کی گولڈ کی چین ہے اس کے اندر ایک بابا جی کا لوکٹ لگا ہوا ہے تو گولڈ کی چین کے گلے میں دو انہوں نے گھوٹیاں ڈال رکھی ہیں پلس ان کے جو یہاں جے جے لکھا ہوا نا جاکٹ کے اوپر وہ ایک ان کے اوریجنل فوٹر ہے تو اس جاکٹ کے پروسار جو لوگوں بنا ہوئے اس سے ان کی پچھان ہوئی ہیں اور پریوار کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے تو جو چل رہے ہیں لگاتار بچارے دن رات نہروں کے اوپر پہرہ دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کر رہے تھے کہ جلد سے جلد مٹی مل جائے کسی طرح مل جائے کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو غلط گائیڈ کر دیا کہ ڈیڈ بوڑی شہد نہیں ہے پانی میں وہ ادھر در گاڑی کھڑی کر کے کئی نکل گئے بلکل پانکل سنگلہ کا شاو جو ہے اب باہر نکالا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایمولیس کے مادم سے بوڈی کو بھیجوایا جائے گا پہچان ہوئی ان کی انگوٹھیوں کے حساب سے ان کے سونے کی چین کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں بوڈی کو باہر نکالا جا رہا ہے اور بوڈی کو باہر نکالے جانے کے بعد کس طرح سے اس کو اب پوسٹ مارٹرم کے لیے سرکاری ہسپیٹل میں بھیجوایا جائے گا اس سمیں کچھ اترہ پولیش کے جو جان چیدکاری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے رائس کاروباری تھے رائس ملر تھے کریٹرہ گاڑی سمیت نہر میں گر گئے تھے کیا کچھ پورا معاملہ تھا آج کہیں دنوں بعد ان کی بوڈی کرنال سے ملی ہے ساریتنا معاملہ تھا سترہ تاریخ کو قریب آٹھ بجے گھر سے چلا تھا پروگرام کے لیے وہاں نزدیک ہی پڑھتا ہے لیکن وہانہ ملے کے بعد اس کی صبح گاڑی مل گی تھی تھارہ تاریخ کو جانسہ سے وہ گاڑی ہم نے نکال لی تھی لیکن اس کے لیے ہم لگتار سچ کرے تھے تو آج سوچ نہ ملی کہ وہ نہر میں ہے جی ہاں چبار کھڑا اس کے جے جے پی لکھا ہوا سری ہے اور کپڑے کا پہ ہمارے پاس اس کی پھوٹو تھی سونے کی چین اور دونگ اٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں ہاں جی کیا پتا چلا کہ کیوں پریشانی تھی کیا نہر میں اسماعیل آباد کے رہنے والے رائس کاروباری ہیں اور اب بوڑی کو باہر نکالا جائے گا یہ لائی تصویر سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے پولیس اور گوتا گور پگٹ سنگھ کے مادیم سے ان کی کریٹا گاڑی کو باہر نکال لیا گیا تھا ان کی کریٹا گاڑی جس کا نمبر گیارہ سو تھا اس کو باہر نکال لیا گیا تھا اور اسی کرنال کے چمار کھڑا پولیا پر ان کا شب برامد ہوتا ہے لیکن سوار بڑا گمبیر ہے کہ یہاں پر نہری ڈپارٹمنٹ کو جہاں ہر سائفن میں صفائی کروانی چاہیے جس کے چلتے یہاں پر صفائی نہیں ہوئی ہوئی تھی اور ان کی جو بوڑی ہے یہیں پر نیچے فس جاتی ہے یہیں پر نیچے فس جاتی ہے پورا پریوار کلشترہ کا پولیس پرشاسن لگا تار پندرہ دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا رائس ملر کی بوڈی کو اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا اشیانہ سے جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچ چکی ہے راج کمر جی بہت ہی دکھت ہے پندرہ دنوں بعد رائس ملر کا شب کرنال سے برامد ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے بلکل یہ تو بہت بڑا دکھت وشے ہے کہ پریوار والوں سے ایک ہستا کھیلتا پریوار میں سے ایک بچہ چلا جائے جس کے پاس پورا دھناڑے ہے اور ساری سکھ سویدائیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ٹینشن یا کیا کچھ رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اور اب اس کی کریٹا گاڑی تو نکال دیا اب ہمارے ساتھ جو آشو ملک جی ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے اچھے سیوہ دار ہیں جو اپنا اشیانہ آشنم سے کافی سمیے سے جھوڑے ہوئے انہوں نے بوڈی باندھ کے اب ہم نے رکھ دیا ہے اب اس کو نکال کے اپنے ایمبولنس کے جریعے اس کو پوسٹ مارٹم روم میں پہنچایا جائے گا تو باقی تحقیقات کا وشے ہے جو پولیس پہنچ ہوئی ہے پولیس پہنچ ہوئی ہے پولیس پہنچ ہوئی ہے پولیس پہنچ ہوئی ہے لیکن یہ ہے جس حد کے اندر ڈرڈ بوڑی ملے پوسٹ مارٹم وہیں پر ہی ہوتا ہے اس کو وہاں نہیں لیا سکتے باقی یہ ہے کہ پولیس ادھکاری اگر اپنا یہاں کے انو سی دے دیں پھر اس کا پوسٹ مارٹم وہاں پر ہوں گا اب بوڑی اب نکال رہے ہیں اب یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جائے جائے گا ایک بہت ہی دکھا دھات سا ہے بہت ہی دکھا دھات سا ہے کس طرح سے رائس ملر پنکت سنگلہ کا جو شو ہے وہ کرنال میں برامت ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں رائس ملر پنکت سنگلہ کا شو آج کرنال نہر سے آخر کار برامت کر لیا جاتا ہے بہت ہی دکھا دھات سا ہے بہت ہی دکھا دھات سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا آشانہ کی ٹیم اس ویڈیو موقع پر موجود ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے فورنسک ٹیموں کو اب موقع پر بلائے گیا ہے کچھ ہی دیر میں جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچ جائیں گے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پنکل سنگلہ کی کریٹرہ گاڑی کرشیتر کے جھانسہ نہر سے برامت کر لی جاتی ہے اب یہ نہیں پتہ چل پایا ہے کہ یہ آتمتیا ہے حادثہ ہے کیسے میں نہر میں گرے اور نہر سے گاڑی سے باہر ان کی بوڈی کیسے آئی گاڑی برامت کر لی گئی لیکن آج اسی نہر سے ان کی بوڈی برامت کر لی گئی ہے فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچ رہی ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے فورنسک ٹیمیں موقع پر بلائی گئی ہے ہاں جی بلائی گئی تو کب تک پہنچ جائیں گی پہنچنے والی ہے کرناڑا سے چلے ہوئے تو پوستمارٹم کے لیے کہاں کرشیتر لے جائیں گے نہیں کرناڑی پریوار والے سب بھی پہنچ گئے پریوار کے لوگ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں پولیس کی ٹیم اس طرح میں موقع پر موجود ہے ان کے پریوار کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہے لیکن حادثہ بہت ہی دکھت ہے ان کے پریوار سے ہمارے ساتھ موجود ہے جانکار ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کے سردہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ بہت ہی دکھت حادثہ ہے پنکر سنگلہ جی میرا پارٹرن تھا جیو مارا فیفٹی فیفٹی میل تھا خوشی تھا سارا کچھ اچانک آسف ہوا سمجھ نہیں آئے گا جیتا ہوتا پوچھتے اب کچھ نہیں کہہ سکتے کب گاڑی ملی تھی گاڑی ہم گا ستھارا تاریخ و صوبے آٹھ وقت لگا ساڑے ساتھ کے کہاں سے نکالی تھی یہ بابا مارکنڈا جانس آگے پسر پندرہ دن ہوگے بوڑی کو ڈھونڈ رہے تھے بوڑی نہیں ملی بوڑی نہیں ملی ہم نے بندے بٹھار کے دیکھ جنگہ ناکے لگایا تھے بوڑی مارے کو آج پھون گیا ہے پچھان اس کے جاگٹ کے اوپر ہے میرے پاس فوٹو ہے اس سے پچھان ہو ایک لوگٹ تھا ایک چین تھی آپ کو پارٹنر ہے آپ کو کافی نزدیکی ہو کوئی پرشانی ہے کچھ بھی نہیں دی ہمارا دونوں کٹھائی ہے بوڑی کو نکالا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو پارٹنر ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں شب کو لے کر جائے جا رہا ہے شب کو نکال کر لے کر جائے جائے گا جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ہاں جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا